دیکھیں بھئی کتاب پر فصلن بھئی پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ سن لیجئے بھئی گزشتہ سبق میں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو مرقب غیر مفید ہوتا ہے یہ ہمیشہ جملے کا جز بنتا ہے یعنی یا تو یہ مسند بنے گا یا مسند الے یا اس طرح تو جملے کا یعنی جز بنے گا پورا جملہ نہیں بنے گا اور اس کے بعد انہوں نے بتلایا تھا کہ کوئی بھی جملہ دو لفظوں سے کم نہیں ہوگا ہر جملے میں کم از کم کتنے لفظ ہوں گے دو اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ لفظ کو لفظ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم اس پر تلفز کرتے ہیں یعنی زبان سے ادا کرتے ہیں دیکھو اب میں زبان سے یہ جو کچھ بول رہا ہوں یہ سارے الفاظ ہیں بھئی تو لفظ کو لفظ کیوں کہتے ہیں کیونکہ ہم اس پر کیا کرتے ہیں تلفز کرتے ہیں دیکھو ہم جو بھی بات کرتے ہیں پہلے ذہن میں سوچتے ہیں اور پھر زبان سے اس کو ادا کرتے ہیں تو جب تک ذہن کے اندر ہیں وہ معنی جو ہم نے ادا کرنا ہے اس کو لفظ نہیں کہیں گے لیکن جب ہم اس کو زبان سے ادا کر دیں گے تو اسے لفظ کہیں گے تو انہوں نے آپ کو بتلایا کہ کوئی بھی جملہ دو لفظوں سے کم نہیں ہوگا لیکن وہ جو دو لفظ ہیں وہ یا تو لفظن ہوں گے یا تقدیرن وہ دونوں لفظ لفظن ہوں گے کیا معنی یعنی ہم ان دونوں پر الگ الگ تلفز کریں گے زیدن قائمن دیکھو زیدن پر الگ تلفز کیا اور قائمن پر الگ تلفز کیا تو کوئی بھی جملہ دو لفظوں سے کم نہیں ہوگا اور ان دونوں پر یا تو ہم لفظن تلفز کریں گے یا تقدیرن یا تقدیرن جیسے ازرب ازرب تو ایک ہی لفظ ہے لیکن اس کے اندر انتہ ضمیر چھپی ہوئی ہے تو جب ازرب بولا تو اس کے اندر انتہ ضمیر بھی آ گئی تو دو لفظ ہو گئے جملہ پورا ہو گیا لیکن یہ دو لفظن نہیں ہیں لفظن یعنی ان دونوں پر ہم تلفز نہیں کر رہے ہاں تقدیرن ہیں دو لفظ تقدیرن کا معنی میں نے بتلایا تھا کہ کتابوں کے اندر جگہ جگہ آتا ہے تقدیرن قدر یقدر تقدیر کا معنی ہوتا ہے فرض کرنا جگہ جگہ کتابوں میں آتا ہے طلباء کو علم نہیں ہوتا تو آپ نے خوب اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے تقدیرن کا کیا معنی ہے فرض کرنا تو دیکھو میں نے ازرب کہا ایک لفظ بولا یا دو لفظ بولے ایک لفظ بولا لیکن فرض کر لو میں نے دو بول دیئے فرض کر لو کس طرح فرض کیا آپ نے کیونکہ اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے انتا تو جب میں نے ازرب کہا تو ازرب بھی آ گیا اور اس کے اندر انتا بھی آ گیا تو فرض کر لو کتنے لفظ ہو گئے دو ہو گئے دو پر تلفز سورت سمجھ میں آ گئے تو یہ معنی ہے کہ کلیمہ جو ہے وہ دو لفظوں سے بنے گا اچھا کلیمہ کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو بار بار آپ سے پوچھتا ہوں با معنی لفظ کو جس کا لفظ کا کوئی معنی نہ ہو اور جس لفظ کا کوئی معنی نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں محمل اس کو کیا کہتے ہیں محمل اچھا یہ چونکہ ابتدائی کتاب ہے تو بار بار میں درمیان میں شروع سے سارا تقرار کروانے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے جتنی دفعہ تقرار ہوتا ہے ایک چیز کا اتنی ہی وہ ذہن کے اندر بیٹھ جاتی ہے اِذَا تَقَرَرَا تَقَرَرَا چھوٹے کاف سے ہے اِذَا تَقَرَرَا تَقَرَرَا دوسرے تَقَرَرَا میں دو نقطوں والا کاف ہے اِذَا تَقَرَرَا جب ایک چیز کا تقرار ہوتا ہے تَقَرَرَا تو وہ جم جاتی ہے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے لہٰذا ہم بار بار شروع سے تقرار کیا کریں گے ہر چند سبکوں کے بعد پھر شروع سے سارا تقرار کر لیا کریں گے اور آپ لوگ بھی یاد رکھنا جب کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں اس کا آپ تقرار کرتے ہیں تو گزشتہ سبکوں کا بار بار تقرار کیا کرو بھئی اور بڑا آسان ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے مثلا آج آپ نے ایک سبک پڑھا آج اب آپ جا کر اس کا تقرار کریں گے بیٹھ کر تو ہو سکتا ہے آپ کو پندرہ یا بیس منٹ لگ جائیں اور اگلے دن پھر جب نئے سبک کا تقرار کرنے لگیں تو اس ساتھ ہی اس گزشتہ کل والے سبک کا بھی تقرار کر لیں اور آپ دیکھیں گے کہ جو پچھلے سبک پہ کل ہمارے بیس منٹ تقرار پہ لگے تھے اگلے دن آپ دیکھیں گے آج اس کے تقرار پر صرف سات آٹھ منٹ لگے ہیں اور اس سے اگلے دن دوبارہ تقرار کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے آپ صرف پانچ منٹ لگے ہیں تو ہر تقرار میں آپ دس پندرہ بیس منٹ زائد لگا کر پچھلے کئی دنوں کے سبک کا تقرار کر سکتے ہیں تو یہ اپنی ترتیب رکھیں تو اس سبک میں بھی ہم اسی طرح کریں گے کوشش کریں گے دعا کریں اللہ توفیق دے آسان فرمائے کہ بار بار اس کا تقرار کرتے رہیں تاکہ بہترین ذہن میں یہ چیزیں جم جائیں تو انہوں نے کیا کہا کہ کوئی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوگا یا تو وہ دو کلمیں لفظن ہوں گے یا تقدیرن ہوں گے یعنی فرض کر لیا یہ ذریب ہے تو ایک لیکن فرض کیا کر لیں کہ دو ہیں کیونکہ اس کے اندر انتہ چھپا ہوا ہے اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی کلمات ہو سکتے ہیں ایک جملے میں اور زیادہ کی کوئی حد نہیں زیادہ رکھو جب جملے میں زیادہ لفظ ہوں گے تو جملے میں اصل تو دوی چیزیں ہوتی ہیں ایک مصند اور دوسرا مصند الے مصند اور مصند الے آ جائیں تو بات پوری ہو جاتی ہے لیکن اگر ایک جملے میں دس لفظ ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں کہ مصند تو ایک نے بننا ہے مصند الے بھی ایک نے بننا ہے تو باقی لفظوں کا کیا ہوگا یاد رکھنا یہ جو باقی لفظ ہوتے ہیں کچھ مصند الے سے جڑ جاتے ہیں اور کچھ مصند سے جڑ جاتے ہیں تو حصے دو ہی بنتے ہیں کلام کے اور آسان لفظوں میں مصند اور مصند علیہ کے بارے میں میں نے بتلایا تھا کہ مصند علیہ کسے کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جائے اور جو بات کی جائے وہ کیا کہلاتی ہے مصند کہلاتی ہے تو کچھ لفظ جڑ جائیں گے مصند علیہ کے ساتھ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور کچھ لفظ کس کے ساتھ جڑ جائیں گے مصند کے ساتھ جڑ جائیں گے یعنی جو بات کی جا رہی ہے تو انہوں نے کیا بتلایا ایک جملے میں کم از کم کتنے لفظ ہوں گے دو کیونکہ مسند اور مسندلے دونوں چاہیے اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ کی کوئی حد نہیں دس بیس تیس چالیس پچاس جتنے لفظوں کو جوڑ کر آپ جملہ بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو مطالعہ کرنے کا طریقہ بتلایا تھا کسی کتاب کو حل کیسے کرنا ہے آپ نے مطالعہ کیسے کرنا ہے انہوں نے بتلایا تھا از کتاب папہ اچھان لیں اور حرف کو بھی تو سب کو الگ الگ کر لیں کہ یہ کیا ہے سارے یہ ولے اسم ہیں یہ ولے سارے فیل ہیں اور یہ سارے حرف ہیں تو سب کو پہچان لیں پہچاننے کے بعد اس کے بعد پھر ان میں غور کریں کہ یہ معرب ہیں یا مبنی ہیں معرب اور مبنی کی بھی پہچان آپ کر لیں معرب کسے کہتے ہیں جس کا آخر بدلتا ہے زیدن 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 دیکھو اس کا آخر بدل رہا ہے اور مبنی کسے کہتے ہیں جس کا آخر نہیں بدلتا جیسے ہوا اور حازہ ہوا اس کا آخر ہمیشہ اسی طرح رہے گا حازہ اس کا آخر ہمیشہ اسی طرح رہے گا تو اس کو مبنی کہتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کریں اسم فیل اور حرف کو پہچان لیں اس کے بعد کون سا معرب ہے اور کون سا لفظ مبنی ہے وہ بھی آپ پہچان لیں اس کے بعد پھر تیسرا کام آپ یہ کریں کہ کون عامل ہے اور کون معمول یاد رکھئے یہ جو عربی کے اندر آپ الفاظ جوڑتے ہیں تو کبھی پیش پڑھنا پڑتا ہے کبھی زبر کبھی زیدن زیدن اور زیدین یہ آپ اپنی مرضی سے نہیں پڑھیں گے بلکہ موقع محل کے مطابق کہیں آپ کو زیدن پڑھنا پڑھے گا کہیں زیدن اور کہیں زیدن تو یہ جو کسی لفظ پر زبر زیر اور پیش آتے ہیں یہ کسی اور لفظ کی وجہ سے آئیں گے یعنی وہ لفظ عمل کرتا ہے اور اس لفظ پر پھر زبر زیر یا پیش آ جاتا ہے جیسے زارابہ زیدن عمران توجہ ہے زارابہ زیدن عمران مارا زیدن عمر کو تو یہاں زیدن پڑھنا پڑے گا کیونکہ پٹائی کرنے والا کون ہے زید ہے تو یہ زارابہ یاد رکھو یہ فیل ہے اور زیدن اس کے لیے فاعل اور عمران اس پر زبر ہی پڑھنا پڑے گا منصوب پڑھیں گے اس کو کہتے ہیں مفعول تو یہ زارابہ کے لیے کیا ہے مفعول پھر دہراؤ زارابہ زیدن عمران یہ زیدن کیا ہے زارابہ کے لیے فاعل ہے اور عمران کیا ہے زارابہ کے لیے مفعول ہے اور فاعل پر ہمیشہ زمہ آتا ہے اس لیے ہم نے بھی زمہ پڑھا زارابہ زیدن دیکھو زیدن نہیں پڑھنا زیدن نہیں پڑھنا زیدن پڑھنا ہے اور عمران مفعول ہے اور مفعول پر کیا پڑھتے ہیں فتحہ پڑھتے ہیں نصب پڑھتے ہیں تو اس لیے ہم نے بھی یہاں کیا پڑھا فتحہ یعنی نصب پڑھا عمران پڑھا بھئی تو یہاں ہم عمرون بھی نہیں پڑھ سکتے اور عمرین بھی نہیں پڑھ سکتے تو فائل ہمیشہ کیا ہوتا ہے مرفوع اور اس پر رفع آتا ہے اور مفعول جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے اچھا یہاں ایک اور بات سمجھ لیں ایک بات آگئی وہ بھی بھئی میں نے بتایا تھا پیش کو عربی میں زمہ کہتے ہیں اور زبر کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں اور زیر کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں یہ اینی کے تین نام اور بھی ہیں پیش کے لیے لفظ آئے گا رفع زبر کے لیے لفظ آئے گا نصب اور زیر کے لیے لفظ آئے گا جر زبر پیش کے لیے رفع زبر کے لیے نصب رفع نصب جر رفع پہ ایک نام کیا تھا زمہ فتحہ کسرہ دوسرا نام کیا ہے رفع نصب جر بس ابھی آپ صرف اتنا یاد رکھیں کہ پیش کے لیے لفظ کیا بولیں گے رفع زبر کے لیے کیا بولیں گے نصب اور زیر کے لیے کیا بولیں گے جر اب یہ کہاں رفع نصب جر بولنا ہے اور کہاں زمہ فتحہ کسرہ بولنا ہے تو یاد رکھو رفع نصب جر معرب میں بولیں گے معرب میں کیا کہیں گے اس پر رفع ہے یا نصب ہے یا جر ہے اور مبنی کے لیے کہیں گے کہ اس پر زمہ ہے یا فتحہ ہے یا کسرہ ہے سورت سمجھ میں آرہی بلکہ یہ زمہ فتحہ کسرہ عام ہے یہ معرب کے لیے بھی بول سکتے ہیں اور چلیں تفصیل سمجھنے پوری یہاں تین طرح کے نام ہیں ایک رفع نصب جر دہراؤ بھئی یہ ہم تقرار کر رہے ہیں رفع نصب جر پھر دہراؤ رفع نصب جر اور دوسرا نام کیا ہے زمہ فتحہ کسرہ اس کے آخر کے ساتھ گولتا ملی ہوئی ہے زمتن فتحہ کسرہ ہم تو وقف کر رہے ہیں نا زمہ زمہ اصل میں کیا ہے زمتن زمتن فتحہ کسرہ لیکن جب وقف کریں گے تو یوں ہی کہیں گے زمہ فتحہ کسرہ تو آخر میں گولتا جوڑی ہوئی ہے اور ایک تیسرا نام بھی ہے اس میں آخر میں گولتا بھی نہیں جوڑی ہوئی زم من فتحن کسرن تو کتنے قسم کے نام ہو گئے تین رفع نصب جر اور دوسرا زمتن فتحہ کسرہ اور تیسرا زم من فتحن کسرن تو یہ جو رفع نصب جر یہ معرب کے لئے بولتے ہیں کس کے لئے معرب کے لئے بولتے ہیں رفع کس کو کہتے ہیں پیش لیکن پیش یہ تو میں نے آپ کی آسانی کے لئے بتایا کبھی یہی رفع واؤ کی صورت میں بھی آئے گا کبھی یہی رفع علیف کی صورت میں بھی آئے گا یہ ساری تفصیل آگے آ رہی ہے بس آپ ابھی آسانی کے لئے یاد رکھیں کہ رفع کس کو کہتے ہیں پیش کو کہتے ہیں بس یہ سمجھ لو اور نصب کس کو کہتے ہیں زبر کو یاد رکھنا نصب ہمیشہ زبر کی صورت میں نہیں آتا کبھی یا کی صورت میں بھی آتا ہے کبھی علیف کی صورت میں بھی آتا ہے لیکن وہ آگے تفصیل آ جائے گی لیکن بس آپ اتنا یاد رکھیں نصب کس کے لئے آتا ہے زبر کو کہتے ہیں اور جر زیر کے لئے لیکن زیر ہی کی صورت میں جر نہیں آتا کبھی یا کی صورت میں بھی آتا ہے بس سمجھ میں آ رہی ہے تو بس معرب کے لئے کیا لفظ بولنا ہے رفع نصب یا جر پھر بولو معرب کے لئے کیا بولنا ہے رفع نصب جر زیدن 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 آخر بدل رہا ہے نہیں تو مبنیہ معرب ہے تو زیدن ہم کہیں گے مرفوع ہے اس پر رفع ہے زیدن ہم کہیں گے یہ منصوب ہے یعنی اس پر نصب ہے زیدن ہم کہیں گے یہ مجرور ہے یعنی اس پر جر ہے تو معرب کے لئے کیا کہیں گے رفع نصب اور جر اور مبنی کے لئے بغیر تاکہ کہیں گے زم من فتحن کسرن زم من فتحن کسرن مثلا ہوا ہوا اس کے آخر میں کیا ہے زبر اور یہ کیا ہے مبنی تو ہم کیا کہیں گے زم منصوب ہاں یہ منصوب تو اس کو کہے معرب کو کہیں گے ہوا کیا ہے اس کے آخر میں فتحہ ہے فتحن کہلیں یا فتحہ کہلیں فتحن کہیں تو فتحن خاص ہے کس کے ساتھ مبنی کے ساتھ اور فتحتن کہیں تو فتحتن دونوں کے لئے بولتے ہیں معرب کے لئے بھی اور مبنی پھر سنو رفعن نصبن جرن یہ کس کے ساتھ خاص ہے مورب اور زم فتحن کسرن بغیر گول تاکہ ہو یہ کس کے ساتھ خاص یہ مبنی کے ساتھ اور زم زمتن فتحتن کسرن یہ عام ہے یہ معرب کے لئے بھی استعمال ہو جاتا ہے اور یہ مبنی کے لئے بھی استعمال ہو جاتا ہے یہ نام یاد رکھو کتابوں میں کہیں پر آئیں تو آپ فوراً پہچان لیا کریں رفعن نصبن جرن کی بات چل رہی ہو تو سمجھیں یہ معرب ہے اور زم فتحن کسرن کی بات چل رہی ہو تو سمجھیں یہ مبنی ہے اور زم مبنی کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے اچھا یہ عبارت حل کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے کہ عبارت جب لمبی ہو جملہ لمبا ہو اس میں دو سے زیادہ الفاظ ہوں سب سے پہلے کن کو پہچانو آپس میں اسم فیل اور حرف ان کو الگ الگ کر لو دوسرا عمل یہ کرو کہ کیا پہچانو مورب اور مبنی پہچان لو اور تیسرا عمل یہ کرو کہ عامل اور معمول میں نے بتایا تھا زاربہ زیدن عمران زیدن پر کیا پڑنا ہے رفع اور عمران پر کیا پڑنا ہے نصب تو یہ جو زاربہ ہے نا یہ عمل کر رہا ہے اس نے زیدن کو رفع دیا اور اس نے عمران کو نصب دیا تو زاربہ چونکہ عمل کرنے والا ہے اس لئے اس کا نام ہوا عامل یہ کون ہے عامل اس میں فائل کا سیغہ ہے نا زارب کا کیا معنی ہوتا ہے پٹائی کرنے والا تو عامل کا معنی ہے عمل کرنے والا اور کس میں عمل کیا زیدن میں بھی اور عمران میں بھی تو وہ دونوں ہو گئے معمول یعنی جس پر عمل کیا گیا تو زاربہ زیدن عمران عامل کون زاربہ اور معمول کون زیدن بھی اور عمران بھی آپ نے تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ جملے میں عامل اور معمول کو پہچاننا ہے کہ کون سا اسم یا فیل یا حرف عمل کرنے والا ہے اور کس پر عمل کر رہا ہے عامل عمل کرنے والا کون اور کس پر عمل کر رہا ہے وہ اپنے پہچاننا ہے تین چیزیں ہو گئیں اور چوتھا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کا آپس میں تعلق کیسا ہے کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جیسے دیکھو زرابہ زیدن عمران زیدن کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے زرابہ کے ساتھ اور عمران بھی کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے زرابہ کے ساتھ وہ عامل یہ معمول تو اس طرح آپ عامل اور معمول کو پہچان لیں پھر آپس میں لفظ کس طرح جڑے ہوئے ہیں وہ آپ سارے الگ کر لیں گی وہ ابھی تفصیل آگے آئے گی کس طرح لفظ آپس میں ایک دوسرے سے جڑتے ہیں تو ان کو پہچان لیں جب یہ سارے چار عمل آپ کر لیں گے وہوں سے چار عمل اسم فعل اور حرف کو پہچان لیں دوسرا مورب مبنی کو پہچان لیں تیسرا عامل معمول کو پہچان لیں چوتھا ان کا آپس میں تعلق کیسا ہے کس کے ساتھ یہ جڑ رہے ہیں اور کس کے ساتھ نہیں جڑ رہے وہ آپ پہچان لیں تو آپ کو مسنت اور مسندلے کا پتہ چل جائے گا کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ بھی پتہ لگ جائے گی اور جو بات کی جا رہی ہے وہ بھی پتہ لگ جائے گی جب مسند اور مسندلے کا آپ کو پتہ لگ گیا تو آپ کو جملے کا معنی سمجھ میں آ جائے گا کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا اور جو بات کی جا رہی ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گی تو اس طرح آپ کو جملے کا معنی تحقیقی طور پر معلوم ہو جائے گا تحقیقی طور پر کیا معنی؟ یعنی اس کا صحیح صحیح معنی آپ کو معلوم ہو جائے گا بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے سبق بھائی بھائی دیکھئے ابھی انہوں نے آپ کو کیا بتلایا کہ جب جملے کے الفاظ زیادہ ہوں تو سب سے پہلے کیا کر لو اسم فیل اور حرف کو الگ کر لو بھائی اب ہم اسم فیل اور حرف کو کیسے الگ کریں گے انہوں نے ابھی تک ہمیں کوئی طریقہ نہیں بتلایا تو یہ جو چیزیں انہوں نے ذکر کی اب وہ بیان کرنے لگے ہیں کہ اسم فیل اور حرف کو پہچانو گے کیسے پھر اس کے بعد معرب اور مبنی کو پہچانو گے کیسے دوسرا کام کیا تھا معرب اور مبنی کو الگ کرو معرب اور مبنی کو کیسے پہچانو گے پھر وہ بیان کریں گے پھر اس کے بعد حامل اور معمول کا پتہ کیسے چلے گا یہ سارا وہ اب تفصیل سے بیان کریں گے تو سب سے پہلے اب وہ بتلانے لگے ہیں کہ ہم اسم فیل اور حرف کو کیسے پہچانیں گے چنانچہ علامتیں ذکر کریں گے اسم کی یہ یہ علامت ہے اسم کی مثلا آپ سے میں کہتا ہوں کہ بھئی مدرسے کے اندر ایک طالب علم آیا ہے اس کو ڈھونڈ کر میرے پاس لے کر آؤ نام کا نہ مجھے پتا ہے اور نہ آپ کو پتا ہے تو پھر اب کیسے لے کر آئیں مدرسے میں تو سینکڑوں طالب علم ہیں تو پھر میں آپ کو نشانی بتلاؤں گا کہ بھئی وہ طالب علم جس نے پگڑی باندھی ہوگی پھر اس کے کوئی اور نشانی بتلاؤں گا اس نے اس طرح کے کپڑے پہنے ہوں گے تو کئی نشانیاں بتاؤں گا اور اس کی مدد سے جا کر آپ اس کو پہچان لیں گے تو یہ جو علامت ہوتی ہے نا علامت کے ذریعے کسی چیز کو پہچاننا جاتا ہے علامت کے ذریعے دیکھو ایک ہوتا ہے ایک چیز کا معنی اور مفہوم معنی اور مفہوم سے ایک چیز سمجھ میں تو آ جاتی ہے لیکن خارج میں جب اس کو پہچاننا ہے اس کے لئے کوئی نشانی چاہیے تو وہ نشانیاں اب بیان کرنے لگے ہیں کہ اسم کی یہ یہ نشانیاں ہیں جس لفظ میں یہ چیزیں ہیں ان میں سے کوئی چیز نظر آ جائے سمجھ جاؤ یہ اسم ہے فیل کی یہ نشانیاں ہیں جس میں یہ فیل والی نشانی نظر آ جائے سمجھ جاؤ کہ وہ فیل ہے جیسے مثلا ایک اسم کی نشانی آپ کو بتلائیں گے کہ اس کے شروع میں علفلام آ جاتا ہے تو جس اسم کے شروع میں علفلام آپ کو نظر آئے آپ سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہے اسم جیسے الحمدو دیکھا الحمدو کے شروع میں کیا ہے علفلام دیکھتے ہی آپ پہچان گئے یہ کیا ہے اسم ہے تو اب آگے وہ اسم اور فیل وغیرہ کی علامتیں بیان کریں گے ان علامتوں کی ذریعہ آپ عبارت کے اندر آسانی سے فیل کو بھی پہچان سکتے ہیں اور اسم کو بھی پہچان سکتے ہیں تو علامت کے ذریعے کیا ہوتا ہے کسی چیز کی خارج میں پہچان دیکھو بھئے اسم فیل کی تعریف گزری تھی پیچھے اسم کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ اسم وہ کلمہ ہے اسم دیکھا معلوم ہوا اسم بامانہ ہوگا ہمیشہ اس کا کچھ نہ کچھ مانہ ہوگا کیونکہ وہ کلمہ ہے اور کلمہ کس کو کہتے ہیں بامانہ لفظ کو تو معلوم ہوا اسم کا بھی کچھ نہ کچھ معنہ ہوگا اور پھر یہ بھی بتایا تھا کہ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنہ پر خود بخود دلالت کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کے جڑنے کا محتاج نہیں اور اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ملا ہوا نہیں ہوتا تو یہ اسم کہلاتا ہے اب اسم کی تعریف تو آپ کو سمجھ میں آگئی لیکن عبارت میں اس کو پہچانیں گے کیسے وہ علامت کے ذریعے پہچانیں گے کس کے ذریعے علامت کے ذریعے پہچانیں گے تو یہ اب علامتیں بیان کر رہے ہیں یہ علامتیں اساری آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے جہاں اسم آئے گا ان علامتوں میں سے کوئی ایک دیکھتے ہی آپ اس کو پہچان لیں گے ایک اور بات یاد رکھنا علامت وہ چیز ہوگی جو اسم کی علامت ہے تو علامت اس کو کہیں گے جو اسم میں تو پائی جائے فیل میں نہ پائی جائے حرف میں بھی نہ پائی جائے اگر وہ فیل اور حرف میں بھی ہے تو پھر پھر اس سے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ اسم ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کیا ہو فیل کیونکہ وہ فیل میں بھی ہے اور ہو سکتا ہے وہ حرف ہو کیونکہ وہ حرف تو علامت وہ چیز ہوگی یاد رکھنا جو صرف اسی کے اندر پائی جائے دوسری چیزوں میں نہ پائی جائے تو جو اسم کی علامت ہوگی وہ صرف اسم میں ملے گی آپ کو فیل میں نہیں اگر فیل میں بھی وہ پائی جاتی ہے تو پھر وہ اسم کی علامت ہی نہیں وہ تو علامت ہی نہیں ہے تو علامت وہ ہوگی جو ایک چیز میں پائی جائے دوسروں میں نہ پائی جائے اور اس کے یہ چیز کی پہچان ہوتی ہے میں نے اس کی مثال دے دی کسی کو تلاش کرنا ہے آپ کو اس کی نشانیاں بتا دیتے ہیں کہ ایسا لباس ہوگا ایسی پگڑی ہوگی اس طرح کی رومال ہوگا دیکھو معلوم ہوئی یہ کسی اور کیا اس طرح کا لباس نہیں ہوگا اگر اوروں کا بھی ایسائی لباس ہے پھر تو آپ اسے نہیں پہچان سکتے اسم کی علامت وہ ہے جو اسم میں پائی جائے فیل اور حرف میں نہ پائی جائے اور فیل کی علامت وہ ہے جو فیل میں تو پائی جائے لیکن اسم اور حرف میں نہ پائی جائے تو اب اسم کی علامتیں بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں بیدان کے علامت اسم آنست بیدان کے علامت اسم آنست جان لے تو کہ اسم کی علامت وہ ہے کہ علف و لام یا حرف جر در اولش باشد کہ علف لام یا حرف جر یا حرف جر در اولش باشد اولش کا کیا معنی اول کا معنی پہلے اور میں نے وطلایا تھا آپ کو کہ شین فارسی زبان میں کس کے لئے آتا ہے اس اس اولش اس کے اول میں اس کے شروع میں کتابش اس کی کتاب قلمش اس کا قلم بات سمجھ میں آگئے کہ حرف جر در اولش باشد اس کے شروع میں ہو علف لام بھئی ابھی میں نے مثال ذکر کر دی ابھی میں نے مثال ذکر کر دی الحمدو دیکھو شروع میں کیا ہے علف لام اس علف لام سے آپ کو پتا چل گیا کہ یہ فیل بھی نہیں ہے یہ حرف بھی نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے اسم ہے تو کسی بھی لفظ کے شروع میں علف لام آ جائے آپ سمجھ جائیں کہ یہ اسم ہے جیسے القرآن جی القرآن اسم ہے فیل ہے یا حرف ہے اسم کیسے پتا چلا علف لام سے المدینہ یہ کیا ہے اسم کیسے پتا چلا علف لام سے پتا چلا المدرسہ کیا ہے اسم کیسے پتا چلا علف لام شروع میں آیا تو ایک علامت اسم کی یہ ہے اس کے شروع میں علف لام آتا ہے اور یا اس کے شروع میں حرف جر آتا ہے کیا آتا ہے حرف جر ابھی میں نے بتلایا جر جو ہے عموماً زیر کی صورت میں آتا ہے تو یہ کچھ حروف ہیں کچھ حروف ہیں یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں اور جس اسم پر بھی یہ داخل ہوتے ہیں اس کو جر دے دیتے ہیں یعنی اس پر جر آ جائے گی اور جر عموماً جر زیر کی صورت میں آئے گی لیکن کبھی کبار جر فتحہ کی صورت میں بھی آ سکتی ہے کبھی جر یا کی صورت میں بھی آ سکتی ہے بات سمجھ میں آ گئی تو جر کی کتنی صورتیں ہو گئیں تین صورتیں کبھی جر کی صورت میں کسرا کی صورت میں کبھی جر یا کی صورت میں اور کبھی جر فتحہ کی صورت میں غیر منصرف آئے گا اس پر جر فتحہ کی صورت میں آئے گا تو جر کی کتنی صورتیں تین تو یاد رکھو جر جو ہے جر کبھی زیر کی صورت میں آتا ہے کبھی فتحہ کے صورت میں اور کبھی یا کے صورت میں یہ آگے ساری چیزیں آ جائیں گی لیکن بہرحال جو میں بیان کر رہا ہوں کم از کم یاد رکھنے کی اسے کوشش کریں تو یہ حروف جارہ یہ کچھ حروف ہیں یہ تقریبا سترہ حروف ہیں یہ آگے ان کا ذکر بھی کریں گے سترہ ہیں اور یہ جس اسم پر داخل ہوتے ہیں اس کو جر دے دیتے ہیں کیا دے دیتے ہیں جر اور یہ حروف جارہ صرف اسم پر داخل ہوتے ہیں فیل یا حرف پر کبھی بھی داخل نہیں ہوتے تو جس لفظ کے شروع میں کوئی حرف جر آپ کو نظر آ جائے آپ سمجھ جائیں کہ یہ لفظ کیا ہے اسم وہ لفظ جس سے پہلے کیا آ جائے حرف جر معلوم ہوا وہ لفظ کیا ہے اسم اور حرف جر عمل کرتا ہے یہ جر دے دیتا ہے تو ہر حروف جارہ ہوئے عامل اور جس پر یہ داخل ہوں وہ کیا ہوگا معمول یہ کیا دیں گے جر تو جر ان حروف جارہ کی وجہ سے آتا ہے تو کہتے ہیں علامت اسم اسم کی علامت وہ ہے کہ علف و لام یا حرف جر در اولش باشد کہ علف لام یا حرف جر در اولش اس کے شروع میں باشد ہو چون الحمد جی یہ اسم ہے فعل ہے یا حرف اسم کیسے پتا چلا علف لام شروع میں ہے و بزید یاد رکھو یہ جو با ہے با یہ حروف جارہ میں سے ہے دیکھو بزید زید پر کیا پڑھ رہا ہوں میں زیر پڑھ رہا ہوں جر پڑھ رہا ہوں یہ جر کس نے دیا با نے تو یہ با ہے عامل اور زید کیا ہے معمول اور نیز یہ زید کیا ہے معرب ہے دیکھو اس کا آخر بدل رہا ہے اور نیز آپ کو کیا پتا چلا کہ یہ زید اسم ہے فعل ہے یا حرف ہے اسم ہے کیسے پتا چلا اس کے شروع میں با آگئی اور باکس میں سے حروف جارہ میں سے اور ہم نے پڑھا کہ جس لفظ کے شروع میں بھی حرف جارہ آجائے وہ کیا ہوتا ہے اسم ہوتا ہے تو بزیدن میں اسم کیا ہے زیدن اور با کیا ہے جارہ ہے تو الفلام بھی شروع میں آئے گا اور حرف جر بھی شروع میں لیکن حرف جر کا جو اثر ظاہر ہوگا وہ آخر میں آئے گا زید کے آخر میں کیا آگئی جر آگئی تو الفلام شروع میں آئے یا حرف جر شروع میں آئے تو یہ اسم کی علامت ہے یا تنوین در آخرش باشد یا تنوین جو ہے در آخرش کیا معنی؟ اس کے آخر میں شین اس کے لیے آتا ہے در آخرش باشد یا تنوین اس کے آخر میں ہو چون زیدن جیسے زیدن دیکھو بھئی تنوین یاد رکھو نونے ساکن کا نام ہے کس کا نام ہے؟ نونے ساکن میں نے لکھا زا یا اور دال اور اس دال پر میں نے دو پیش لگا دیئے پڑھو بھئی اس کو آپ کیسے پڑھیں گے زیدن بھئی آپ تو آخر میں نون پڑھ رہے ہیں زیدن میں نے تو نون نہیں لکھا تو یہ نون کہاں سے پڑھ رہے ہیں تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ کہ یہ دراصل وہ تنوین ہے یہ جو دو پیش آپ نے ڈال دیئے یہ وہ تنوین ہم پڑھ رہے ہیں تو تنوین دراصل کس کا نام ہے؟ نونے ساکن کا نام ہے البتہ اس کو لکھتے دو پیش یا دو زبر یا دو زیر کی صورت میں لکھتے ہیں زیدن زیدن اور زیدن اور تنوین شروع میں آتی ہے لفظ کے یا آخر میں؟ آخر میں علیف لام بھی کہائے گا شروع میں اور حرف جر بھی کہائے گا شروع میں لیکن تنوین کہاں آئے گی؟ آخر میں تو یہ تنوین بھی اسم کی علامت ہے چون زیدن جیسے تو کہتے ہیں یا تنوین در آخر اشباشد یا تنوین اس کے آخر میں ہو چون زیدن جیسے زیدن زیدن اسم ہے فیل ہے یا حرف ہے اسم آپ کو کیسے پتا چلا اس کے آخر میں تنوین ہے شاباش یا مسند علیہ باشد یا وہ کیا ہو مسند علیہ ہو چون زیدن قائم مسند علیہ کسے کہتے ہیں میں نے آسان لفظوں میں کہا تھا جس پر حکم لگایا گیا ہے آسان لفظوں میں جس کے بارے میں بات کی جائے وہ ہے مسند علیہ زیدن قائم کس کے بارے میں بات کی زید کے بارے میں اور کیا بات کی کہ وہ کھڑا ہے تو زیدن مسند علیہ ہو بنا اور آپ نے پڑا تھا کہ مسند علیہ صرف اسم بن سکتا ہے فیل یا حرف نہیں بن سکتا حرف تو نہ مسند بن سکتا ہے نہ مسند علیہ فیل صرف کیا بن سکتا ہے مسند اور اسم مسند بھی بن سکتا ہے اور مسند علیہ بھی تو کوئی لفظ اگر عبارت میں مسند علیہ بن رہا ہو تو آپ سمجھیں کہ یہ اسم ہے تو کہتے ہیں یا مصنے دلے باشد یا وہ مصنے دلے ہو جو زید قائم جیسے زید قائم زید ادھر دیکھئے زید قائم جی زید اسم ہے یا فیل ہے یا حرف ہے اسم آپ کو کیسے پتا چلا اس کے آخر میں تنوین شاہ باش ایک علامت نیز اور کیسے پتا چلا مصنے دلے ہے یہ کیا ہے مصنے دلے ہے جملے کے اندر اور قائم ان کیا ہے مصنے دلے ہے تو زید اسم ہوا کتنی نشانیاں مل گئیں آپ کو دو پہلی نشانی کیا تنوین اس کے آخر میں ہے دوسری نشانی کیا مصنے دلے ہے کہ اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور قائم ان یہ اسم ہے یا فیل یا حرف اسم کیسے پتا چلا اس کے آخر میں بھی تنوین ہے تو کہتے ہیں یا مصنے دلے باشد یا وہ مصنے دلے ہو چون زیدن قائم ان جیسے زیدن قائم ان یا مضاف باشد یا وہ کیا ہو مضاف ہو چون غلام زیدن جیسے غلام زیدن میں نے آپ کو بتلایا تھا پیچھے مرکب اضافی گزرا تھا کیا گزرا تھا مرکب اضافی مرکب غیر مفید کی تین قسمیں آپ نے پڑھی تھیں ایک مرکب اضافی ایک مرکب بینائی اور ایک مرکب مناصر مرکب اضافی کس کو کہتے تھے جس میں ایک چیز کی نسبت کی جائے دوسری چیز کی طرف مثلا میں کہنا چاہتا ہوں زید کی کتاب تو میں نے کتاب کی نسبت کس کی طرف کر دی زید کی طرف عمر کا قلم میں نے قلم کی نسبت کس کی طرف کر دی عمر معلوم ہو یہ کسی اور کا قلم نہیں ہے کس کا ہے عمر کا ہے اور اسی طرح بکر کی پگڑی معلوم ہو یہ پگڑی کس کی ہے بکر کی ہے کسی اور کی نہیں تو یہ جو نسبت کسی چیز کی طرف کی جاتی ہے عربی میں اس کو اضافت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اضافت اور اردو میں دیکھو مضاف علیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں میں نے کہا زید کی کتاب تو کس چیز کی نسبت کی کتاب کی دیکھو کتاب آخر میں ہے زید کی کتاب اور کس کی طرف نسبت کی زید تو زید شروع میں ہے زید کی کتاب تو جس چیز کی نسبت کی جائے اس کو کہتے ہیں مضاف اور جس کی طرف نسبت کی جائے وہ کہلاتا ہے مضافون علے تو میں نے کس کی نسبت کی کتاب کی اور کس کی طرف کی زید کی طرف تو اردو میں مضافلے یعنی زید پہلے آیا اور کتاب آخر میں آئی اور نیز اردو میں یہ مضاف اور مضافلے کے درمیان کا کے یا کی میں سے کوئی لفظ آتا ہے جبکہ عربی میں اس کا برعکس ہے عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضافلے بعد میں دیکھو زید کی کتاب اسی کو عربی میں ہم کیا کہیں گے کتاب زیدن دیکھو مضاف پہلے اور زیدن مضافن علے بعد میں آ رہا ہے تو عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضافن علے بعد میں اور اردو میں مضاف اور مضافلے کے درمیان کیا آتا تھا کا کے اور کی عربی میں کچھ درمیان میں نہیں آئے گا البتہ مضافلے پر جر آ جائے گا کتاب زیدن اب آپ اس کو کتاب زیدن نہیں پڑھ سکتے کتاب زیدن نہیں پڑھ سکتے بلکہ یہ مضاف کیا کرتا ہے مضافلے کو جر دے دیتا ہے تو کتاب زیدن پڑھیں گے اسی طرح میں کہنا چاہتا ہوں عمر کا قلم تو کیسے کہوں گا قلم عمر دیکھا قلم عمر عمر کا قلم ترجمہ آخر سے ہوگا اردو کے اندر کیونکہ اردو کے اندر لفظ اُلٹ جائیں گے مضافلے کو پہلے لے آئیں گے اور مضاف کو بعد میں لے آئیں گے تو کہتے ہیں یا مضاف بادشاہ یا وہ مضاف ہوگا چون غلام زیدن توجہ ہے غلام زیدن کیا معنی دیکھو ترجمہ آخر سے کرنا ہے زید کا غلام زید کا غلام جی اس میں سے غلام جو ہے وہ اسم ہے فیل ہے یا حرف ہے اسم آپ کو کیسے پتا چلا جی مضاف ہے اور زیدن کیا ہے مضاف ہون الے اور انہوں نے ابھی ہمیں بتایا کہ مضاف ہونا کس کی علامت ہے اسم کی اسم مضاف ہو سکتا ہے فیل یا حرف مضاف نہیں ہو سکتا تو غلام زیدن اس میں غلام کیا ہے اسم کیوں اسم ہے مضاف ہے اور زیدن کیا ہے یہ بھی اسم یہ آپ کو کیسے پتا چلا یہ اسم ہے یہ تنوین اس کے آخر میں تنوین ہے کیا ہے تنوین ہے تو زیدن کے اسم ہونے کا پتا کس سے چلا تنوین سے پتا چلا اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے چون غلام زیدن جیسے زید کا غلام یا مسغر باشد یا وہ مسغر ہو چون قریش جیسے قریش یاد رکھو ایک ہے اسم مکبر ایک ہے اسم مسغر کتاب یہ جو عام لفظ ہے اس کو اسم مکبر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مکبر اور اسی میں بعض وقت اس کی تصغیر بناتے ہیں ایسا لفظ بناتے ہیں جس میں چھوٹا ہونے کا معنی پایا جائے ایسا لفظ بناتے ہیں جس میں چھوٹا ہونے کا معنی پایا جائے مثلا کتاب وہ تو ذرا بڑی ہو اس کو کتاب کہیں گے اور اگر چھوٹی سی ہے تو اس کی تصغیر بنائیں گے اور وہ عموماً فعیل وزن پر بناتے ہیں کس وزن پر فعیل زبان سے دہراؤ کس وزن پر فعیل تو کتاب کی تصغیر ذرا بناو کتاب تو کتاب کا معنی ہے کتاب اور کتاب کا معنی ہے چھوٹی سی کتاب دیکھا چھوٹا ہونے کا معنی آ گیا تو اس کو تصغیر کہتے ہیں کوئی کتاب چھوٹی سی ہے دوسرا آدمی کہے گا یہ تو کتاب نہیں ہے یہ تو کیا ہے کتاب ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ نے کسی کو کہا میں آپ کے لئے کتاب لاتا ہوں پھر آپ ایک چھوٹی سی کتاب لے آئے تو اس نے کیا کہا یہ تو کتاب نہیں ہے بلکہ یہ تو کتاب ہے یعنی چھوٹی سی کتاب ہے اردو میں بھی آپ بولتے ہیں اردو میں کتاب اور اس کی تصغیر بولتے ہیں کتاب چھوٹی کتاب ہو تو کہتے ہیں کتاب چھوٹی کتاب ہے تو ہر زبان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے تو عربی میں کیا کرتے ہیں اس کو عموماً فعیل وزن پر لے جاتے ہیں اور بھی تفصیل ہے لیکن آپ کے لئے بھی وہ ضرورت نہیں ہے بس فعیل وزن یاد رکھیں اور یاد رکھیں یہ صرف چھوٹا ہونے کے لئے نہیں ہوتا یہ لفظ تصغیر جو ہوتی ہے فعیل وزن پر لے جاتے ہیں لیکن صرف چھوٹا ہونا بتلانا نہیں ہوتا بعض اوقات کسی کی تحقیر مقصود ہوتی ہے کیا مقصود حقارت کی نظر سے کسی کو اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے آپ نے کسی کے بارے میں کوئی بات کی کہ وہ آدمی کل میرے پاس آیا تھا آپ نے کیا کہا جانی الرجل میرے پاس وہ آدمی آیا تھا امسی کل رات آپ نے الرجل کا لحظ بولا لیکن وہ آدمی بڑا بد اخلاق ہے تو آپ کا ساتھی آپ کو کہتا ہے کہ بھئی وہ تو آدمی نہیں ہے وہ تو ایسے چھوٹا سا ایک آدمی ہے بطور تحقیر کے کہتا ہے یعنی اتنے برے اخلاق والا ہے اس کو تو رجل کہنے ہی نہیں چاہیے اس کو وہ تو رجیل ہے بھئی فعیل وزن پر لے گیا فعیل تو کیا کہا وہ تو رجل نہیں ہے بلکہ رجیل ہے کیا معنی رجیل ہے یعنی قد اور قد کے اعتبار سے چھوٹا نہیں کہہ رہا بلکہ اس کا معنی کیا ہے تحقیر کر رہا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو آدمی کہا جائے بلکہ وہ رجیل ہے یعنی چھوٹا آدمی ہے اتنے برے اخلاق والا ہے اس کو تو آدمی کہو ہی نہ تو یہ بطور حقارت کے وہ کہہ رہا ہے تو دیکھو ایک ہے کتاب ایک ہے کتاب کتاب کیا چھوٹی کتاب اس کو کیا کہیں گے یہ اس میں مسغر ہے یہ کتاب کیا ہے اس میں مسغر تو جس سے مسغر بنا اس کو اس میں مکبر کہتے ہیں تو کتاب اسم ہے اور یہ اس کی تسغیر ہے تو رجل ہے اسم اور رجیل کیا ہے اس کی تسغیر اور اس کے اور بھی مقاصد ہوتے ہیں بعض اوقات محبت کی وجہ سے بھی تسغیر کا لفظ بول دیتے ہیں تسغیر کا لفظ کس لیے محبت کی وجہ سے ماں جیسے اپنے بچے کے لیے کوئی تسغیر والا لفظ بول دیتی ہے تسغیر والا لفظ بول دیتی ہے اب وہاں کیا مقصد ہوتا ہے محبت کے طور پر یعنی میرے لیے تو یہ چھوٹا سا بچہ ہے پیارا سا اپنے بیٹے کے لیے وہ کہتی ہے تسغیر یاد رکھو یہ اسم کی علامت ہے کس کی علامت ہے ہاں جب مصغر لائے تو مصغر جب کوئی لفظ مصغر ہے تو سمجھ جائیں یہ اسم ہے جیسے قریش کونسا وزن ہے فعیل میں نے ابھی بتایا قریش کونسا وزن فعیل معلوم ہوا یہ اسم مصغر ہے جب یہ اسم مصغر ہے معلوم ہوا یہ اسم ہے کیونکہ تسغیر صرف کس کی لائی جاتی ہے اسم کی لائی جاتی ہے فعیل یا حرف کی نہیں لائی جاتی یہ معنی ہے یا مصغر باشد یا وہ کیا ہو مصغر ہو جو قریش جیسے قریش ہاں بھئی قریش اسم ہے فعیل ہے یا حرف ہے اسم کیسے پتا چلا ایک تو اس کے آخر میں تنوین ہے اس سے پتا چلا اور کس سے پتا چلا مصغر ہے بھئی یہ فعیل وزن پر ہے تو یہ تسغیر ہے معلوم ہوا یہ اسم ہے یا منصوب باشد یا وہ منصوب ہو چون بغدادیون جیسے بغدادیون اسم منصوب وہ ہے جس کے آخر جب کسی اسم کے آخر میں یائے مشدد لگا دی جائے یائے مشدد ملا دی جائے جیسے لاہور شہر کا نام ہے اس کے آخر میں یائے مشدد لگا دیں لاہوریون کیا معنی لاہور والا پاکستانیون کیا معنی پاکستان والا تو دیکھا یہ جو یائے مشدد ہے یہ نسبت کے لیے لگائی جاتی ہے لاہور کے آخر میں یائے مشدد لگا دی کسی آدمی کے بارے میں آپ سے کس نے پوچھا تو آپ نے کہا لاہوریون یہ کہاں کا ہے لاہور والا ہے لاہور کی طرف اس کی نسبت کر دی تو یہ اسم منصوب یہ جس کے آخر میں یائے مشدد ملا دی اس کو کیا کہتے ہیں اس میں منصوب کہتے ہیں یعنی اس میں نسبت کی گئی ہے اس اسم کی طرف نسبت کی گئی ہے تو لاہوریون کا کیا معنی لاہور والا معنی ہے یہ آپ نے کسی آدمی کو کہا ہے کہ یہ کیا ہے لاہور کا رہنے والا ہے یا کوئی اچھا کھانا تھا آپ نے کہا لاہوریون یہ کھانا کہاں کا ہے لاہور والا ہے یا کوئی اچھا کپڑا تھا تو آپ مختلف علاقوں کی طرف نسبت کرتے ہیں یعنی چیزوں کی بعض وقت ایک چیز ایک علاقے میں اچھی ہوتی ہے وہ کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ فلان علاقے کی چیز ہے وہ نسبت کر دیتے ہیں اس علاقے کی طرف بات سمجھ میں آگئے اس میں منصوب کسے کہتے ہیں جس کے آخر میں کیا ہو یائے مشدد ہو اور یہ کس لئے یائے مشدد بڑھائی جاتی ہے نسبت کرنے کے لئے اس کی طرف نسبت کرنے کے لئے تو کہتے ہیں یا منصوب باشد یا وہ منصوب ہو چون بغدادیون بغداد بھئی حراق کے ایک شہر کا نام ہے بغدادیون کیا معنی بغداد والا بغداد والا تو جی اب مجھے بتائیے بغدادیون یہ اسم ہے فیل ہے یا حرف ہے اسم کیسے پتا چلا ایک تو اس کے آخر میں تنوین ہے اس سے بھی پتا چلا دوسرا یہ اسم منصوب ہے معلوم ہوا یہ کیا ہے اسم ہے منصوب اسم ہوتا ہے فیل یا حرف نہیں ہوتا یا مستنہ باشد یا وہ تصنیہ ہو چون رجلانی جیسے رجلانی 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 یاد رکھو عربی میں جب کسی چیز کے دو افراد بتلانے ہوں تو اس کے آخر میں الف نون جوڑ دیتے ہیں اس اسم کے آخر میں الف نون جوڑ دیتے ہیں رجلون کا معنی ہے ایک آدمی اب آپ بتلانا چاہتے ہیں دو آدمی تو آپ اس کے ساتھ الف اور نون جوڑ دیں رجلانی رجلون سے کیا بن گیا رجلانی رجلانی کا کیا معنی دو آدمی دو مرد اور کتاب ہے میں کہنا چاہتا ہوں دو کتابیں اس کے آخر میں بھی الف نون جوڑ دو کیسے پڑھیں گے تو کتاب کا معنی ایک کتاب اور کتابانی کیا معنی دو کتابیں قلم کا معنی ایک قلم اور قلمانی کیا معنی دو قلم تو یہ تصنیہ بنانے کے لئے اس کے آخر میں الف نون جوڑتے ہیں اور ریاض رکھیں یہی الف نون کبھی بدل جاتا ہے یا نون سے رجلانی اور کبھی رجلین کتابانی اور کتابینی اور قلمانی اور قلمینی تو یہی الف کبھی یا سے بدل جاتا ہے تو یہ بہرحال ہے یہ وہی تصنیہ یہ کہاں بدلے گا یہ آگے تفصیل آ جائے گی تو بس یہ تصنیہ ہے اور یاد رکھو تصنیہ ہونا اسم کی علامت ہے جس اسم کے جس لفظ کے آخر میں یہ الف نون آ جائیں یہ تصنیہ والے الف نون آپ سمجھ جائیں یہ اسم ہے فیل یا حرف نہیں ہے یا مسننہ باشد یا وہ تصنیہ ہو چون رجلانی جیسے رجلانی رجلانی کا کیا معنی دو آدمی اور مجھے بتائیے یہ اسم ہے فیل ہے یا حرف ہے اسم کیسے پتا چلا کہ یہ مسننہ ہے یا یوں کہ یہ تصنیہ ہے اس کے آخر میں کیا ہے الف نون یا مجموع باشد یا وہ جمع ہو یا وہ کیا ہو جمع ہو چون رجال جیسے رجال بہر ایک ہے رجل ایک آدمی کو کہتے ہیں اور کئی آدمی ہوں تو کہتے ہیں رجال رجل کی جمع رجل کتاب 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 کی جمع کیا ہے کتب کتب کئی کتابیں قلم کی جمع کیا ہے اقلام دیکھا مختلف صورتیں ہوتی ہیں جمع کی لیکن یہ تین یا تین سے زیادہ کیلئے استعمال ہوتا ہے تین یا تین سے زیادہ آدمی ہوں تو پھر رجال کہیں گے ایک ہو تو کیا کہیں گے رجل دو ہوں تو رجلانی اور دو سے زیادہ ہوں تو رجال ایک کتاب ہوتو کتاب دو ہوتو کتابان ابھی آپ نے تصنیہ پڑا اور زیادہ ہوتو کتب اور ایک کلم ہوتو دو ہوتو دو سے زیادہ ہوتو اقلام تو یہ جو اقلام جمع آئی یا یہ جو رجال جمع آئی جب کوئی لفظ جمع ہو تو سمجھ جائیں یہ اسم ہے کیونکہ جمع صرف اسم کی آتی ہے فیل یا حرف کی نہیں آتی تو کہتے ہیں یا مجموع باشد یا وہ کیا ہو مجموع یعنی جمع ہو چون رجال جیسے رجال مجموع نو 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 نشانی بیان ہوئی آخری دو نشانی کیا بیان ہوئی تسنیہ اور جمع جب کوئی لفظ تسنیہ ہو سمجھ جاؤ اسم ہے جب کوئی لفظ جمع ہو سمجھ جاؤ یہ اسم یہ اسم ہے کیونکہ فیل میں تسنیہ اور جمع نہیں آتا آپ تو سرفی ہیں آپ کے ذہن میں فورا اشکال آئے گا کہ ہم نے تو فیل تسنیہ بھی پڑا ہے جمع بھی پڑا ہے یہ فیل کیا ہے تسنیہ یہ فیل کیا ہے جمع یا یزرب یزربان یزربون یزربان یہ یزربان کیا ہے تسنیہ اور یزربون کیا ہے جمع تو آپ نے تو ہمیں کیا کہا تسنیہ اور جمع صرف کس میں آتے ہیں اسم میں اور یہ اس کی علامت ہے اس سے اسم کی پہچان ہوتی ہے تو فیل میں بھی تو تسنیہ جمع آتا ہے تو یاد رکھنا فیل کبھی تسنیہ جمع نہیں آتا یہ فیل کے آخر تسنیہ کا سیغہ ہے زربا کا کیا مانا مارا اس ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں اور زربا علف کے ساتھ ہو تو مارا ان دو مردوں نے تو دیکھو یہ جو آخر میں علف آیا یہ فاعل ہے یہ تسنیہ کی ضمیر ہے ذرا اس کو ہٹا دو پیچھے کیا رہ گیا زربا فیل اسی طرح ہے صرف آگے فائل کی ضمیر تسنیہ اس صورت میں علف آگیا اور ضمیر آپ پڑھیں گے اسم کی قسم ہے اور معلوم ہوا تسنیہ صرف قسم میں آتا ہے اگلے فیل پہ آجاؤ زارابو زارابو کے آخر میں جو واو آیا یہ جمع کی ضمیر ہے یہ واو کیا ہے جمع کی ضمیر ہے جمع کی ضمیر واو کو ہٹا دو پیچھے کیا رہ گیا زارابا دیکھو فیل اسی طرح مفرد ہے فیل ہمیشہ مفرد رہتا ہے اس کا فاعل جو ہے وہ کبھی مفرد ہوگا کبھی تسنیہ ہوگا اور کبھی جمع ہوگا فیل خود تسنیہ اور جمع نہیں ہوتا بات سمجھ جو علف ہے یہ تسنیہ کی ضمیر ہے یزریبون میں جو جمع کی ضمیر ہے فیل کبھی تسنیہ جمع نہیں ہوتا فیل مفرد رہتا ہے ہاں اس کے آخر میں تسنیہ اور جمع آ رہے ہیں یہ وہ ضمیریں ہیں اور ضمیر تو اسم ہی تسنیہ جمع ہو سکتا فیل کبھی بھی نہیں ہو سکتا بات سب کو سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے یا موصوف باشد یا وہ اسم کیا ہو موصوف بھئی عربی کے اندر جب کسی چیز کی صفت بیان کرنی ہو تو اس کے بعد اس صفت کو لاتے ہیں پہلے موصوف کو لاتے ہیں پھر صفت جیسے میں آپ سے پہلے لائے اور آدمی کو بعد میں لائے توجہ ہے اردو میں صفت پہلے آتی ہے اور جس چیز کی صفت بیان کی جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں موصوف تو وہ بعد میں آتا ہے بہادر آدمی صفت کیا ہے بہادر اور یہ صفت میں کس کے لئے لائے آدمی تو آدمی کو کہیں گے موصوف تو اردو میں پہلے صفت آتی ہے اس کے بعد موصوف لیکن عربی میں برعکس ہے عربی میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت اس کے بعد اب میں عربی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بہادر آدمی تو آدمی کو عربی میں کہیں گے رجل اور بہادر وہ کہتے ہیں شجاعن تو کیسے کہیں گے رجل شجاعن رجل دیکھو موصوف پہلے آیا اور شجاعن اس کے بعد میں آ گیا تو رجل شجاعن رجل تو رجل کیا ہوا موصوف اور شجاعن کیا ہوا صفت تو جب بھی کوئی لحظ موصوف ہو یعنی اس کے بعد صفت آ جائے تو سمجھ جاؤ یہ اسم ہے رجل شجاعن سنتے ہی آپ کو پتا چال گیا کہ ان میں سے ایک لفظ اسم ہے وہ کونسا جو پہلے آیا جو موصوف ہے یعنی رجل توجہ ہے رجل شجاعن رجل کیا بن رہا ہے موصوف اور صفت بعد میں ہے تو شجاعن کیا ہے صفت جب بھی موصوف صفت آ جائیں یاد رکھو کبھی ایک صفت ہوتی ہے کبھی دو کبھی تین تو رجل شجاعن آپ کے سامنے آیا اس کو دیکھتے ہی آپ پہچان گئے کہ اس میں جو پہلا لفظ ہے رجل وہ کیا ہے وہ اسم کیسے پتا چلا کیونکہ موصوف ہے اس کے بعد صفت آ رہی ہے اور ہم نے نحمیر میں کیا پڑھا کہ جو بھی موصوف ہوگا وہ دراصل اسم ہوگا یہ معنی ہے یا موصوف باشد یا وہ موصوف ہو جاہا رجل عالم آیا عالم آدمی جاہا کا معنی آیا آیا رجل عالم اردو میں اس کا ترجمہ کیسے کریں گے صفت کو اٹھا کر پہلے لیا جاہا رجل عالم آیا عالم آدمی دیکھو عالم کو رجل پر مقدم کر دو عالم آدمی آیا عالم آدمی آیا تو جاہا رجل عالم عالم آدمی آیا اس میں دیکھو رجل موصوف ہے معلوم ہو یہ اسم ہے یا تائے متحرک بدو پیوندد یہ آخری علامت آگئی اسم کی تائے متحرک ایسی تا جس پر حرکت ہے بدو بدو اصل میں ہے با او تائے متحرک با او تائے متحرک اس کے ساتھ پیوندد جڑی ہوئی ہو پیوستن کا معنی جڑنا جڑنا اردو میں بھی آپ بولتے ہیں کہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ پیوست ہو گئی تو اسی پیوستن ہے مصدر اور اسی سے کیا بنایا فیل پیوندد تو کیا تائے متحرک بدو پیوندد تائے متحرک جو ہے اس کے ساتھ جڑی ہو اس کے ساتھ جڑ جائے بات سمجھ میں آگئے جو چوزاربتن جیسے زاربتن جو کاتبتن آگئے ہے شروع میں یا آخر میں آخر میں تو جس لفظ کے بھی آخر میں یہ گولتا یہ جو متحرک گولتا ہے یہ آ کر جڑ جائے تو آپ سمجھ جائیں یہ آسم ہے کیونکہ یہ گولتا صرف کس کے ساتھ جڑتی ہے آسم کے ساتھ جڑتی ہے فیل کے ساتھ یا حرف کے ساتھ فیل یا حرف کے ساتھ نہیں جڑتی یہ معنی ہے یا تائے متحرک بدو پیوندد یا تائے متحرک اس کے ساتھ جڑی ہو زاربتن جیسے زاربتن تو دیکھو یہ گیارہ علامتیں بیان کر دیں اسم کی زائد اس کے علامتیں ذکر کی ہیں بھئی لیکن یہاں انہوں نے موٹی موٹی آسان علامتیں ذکر کر دیں کیونکہ یہ کتاب ابتدائی طلبہ کے لیے ہے ابتدائی طلبہ کو موٹی موٹی علامتیں جس کو آسانی سے سمجھ سکیں وہ بیان کر دیں باقی آپ جون جون اگلی کتابیں پڑھیں گے نہ ہو کی وہاں مزید تفصیل آ جائے گی تو کتنی علامتیں اب آپ نے یاد رکھنی ہے اسم کی گیارہ چلیے بس اب حاصل کلام پھر سن لیں بھئی آج آپ نے علامات اسم کے بارے میں پڑھا میں نے آپ کو بتلایا کہ علامت وہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کو ہم پہچان لیں وہ اس کی علامت کہلاتی ہے اور یہاں اسم کی الگ علامتیں بیان کریں گے اور فیل کی الگ اسم کی جو علامت ہوگی وہ فیل میں یا حرف میں نہیں ہوگی اور وہ فیل کی علامت ہوگی وہ اسم میں یا حرف میں نہیں ہوگی ان کی دریعے ہم پہچان لیں گے کہ کیا چیز اسم ہے اور کیا چیز فیل ہے اور کیا حرف ہے اسم کی پہلی علامت انہوں نے یہ بیان کی کہ اس کے شروع میں کیا آئے گا عالف لام آئے گا یا اس کے آخر میں کیا آئے گی تنوین آ جائے گی یا وہ کیا بنے گا مسنت الہ بنے گا یا وہ کیا بنے گا مضاف ہوگا یعنی اس کی نسبت ہوگی کسی چیز کی طرف یا وہ مسغر ہوگا یا منصوب ہو یا وہ مسنہ ہو یا وہ جمع ہو یا وہ موصوف ہو یا اس کے آخر میں گولتا جڑی ہوئی ہو تو ان میں سے جو بھی علامت آپ کو کسی لفظ کے شروع میں یا آخر میں نظر آ جائے آپ سمجھ جائیں کہ یہ اسم ہے فیل یا حرف نہیں ہے بھئی زاربتن جی یہ اسم ہے فیل ہے یا حرف ہے اسم کیسے پتا چلا اس کے آخر میں تاجوڑی گوتائت متحرکہ جڑی ہوئی ہے جاء رجل عالم جی رجل عالم یہ رجل کیا ہے اسم کیسے پتا چلا اس کے آخر میں تنوین ہے ایک علامت دوسری علامت جی موصوف موصوف ہے آگے کیا رہی ہے صفت دوسری کیا علامت ہے موسند کے موسند دیلے ہے شاباش کیا ہے موسند کیونکہ فاعل ہے نا اور جملہ فیلیہ میں آپ نے پڑھا تھا فیل موسند ہوتا ہے اور فاعل موسند دیلے اور موسند دیلے ہونا کس کے علامت ہے اسم کی تو معلوم ہوا یہ رجل میں تین علامتیں آپ کو نظر آگئیں اور عالمون یہ اسم ہے یا فیل ہے یا حرف ہے اسم ہے آپ کو کیسے پتا چلا اس کے آخر میں تنوین ہے شاباش تو علامتیں ساری سمجھ میں آگئیں اچھا اب مجھے ایک دو لفظ ویسے بتائیں کہ وہ اسم ہیں فیل ہیں یا حرف ہیں کورت القدم کورت القدم کاف چھوٹا را اور گولتا کورت اور القدم قدم پیر کو کہتے ہیں کورت القدم فٹبال کو کہتے ہیں بھئی کورت القدم جی یہ کورا لفظ کیا ہے یہ اسم ہے کیسے پتا چلا یہ اس کے آخر میں گولتا ہے اور مزاق ہے دوسری علامت یہ ہے شاباش اور القدم یہ کیا ہے یہ اسم ہے کیسے پتا چلا علف لام اس کے شروع میں ہے شاباش ساری علامتیں سمجھ میں آگئیں چلیے بس بھئی حادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام شاباش موسیقی